اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی خوشی کا مرحلہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے جب مکہ میں دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو مسلسل مشکلات کا سامنا تھا بہت کم لوگ اسلام کی طرف آئے اور جو آئے تو ان کے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک اللہ کے رسول کو بھی بکتھر مارے گئے بالاخر یہ تیہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا گیا لیکن اللہ نے اپنے رسول کو اپنے حبیب کو دشمنوں کے شر سے بچا لیا اور اللہ کے رسول مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے جب آپ مدینے میں آئے تو مدینے میں آنے کے بعد آپ نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جو امن کے اقدامات جیسے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انساری کا بھائی بنایا جس کو کہتے ہیں مواخات اسی طرح آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی مسجد کے جو ایک مرکز ہے اس معاشرے کا جہاں ہر طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اسی طرح آپ نے قبائل کو جمع کر کے مدینے کے مختلف قبائل کو جمع کر کے جن میں یہودی قبائل بھی تھے ایک امن کا معایدہ کیا جس کو کہتے ہیں میساق مدینہ اس طرح ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی ریاست یا مدنی ریاست لیکن یہ باتیں مشرقین مکہ کو اچھ نہیں لگی کہ اللہ کے رسول مدینے پہنچ گئے وہاں اتمنان سے زندگی گزار رہے ہیں وہاں مسجد تعمیر کر رہے ہیں وہاں مختلف قبائل کے سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں گویا امن میں ہیں سکون میں ہیں چین میں ہیں تو ڈشمن کو یہ بات اچھی نہیں لگی انہوں نے کیا کیا کہ لشکر لے کر آئے اور حملہ کیا تو جنگ بدر ہوئی پہلی جنگ اس جنگ میں بھی اسلام کو فتح حاصل ہو مسلمان تعداد میں بہت کم تھے تین سو تیرہ تھے مشہقین ایک ہزار تھے پھر بھی کامیابی مسلمانوں کو ہوئی ان کے ستر اہم لوگ مارے گئے ستر گرفتار ہوئے مسلمانوں کے چودہ افراد شہید ہوئے تو اس طرح جب جنگ ہوئی جنگ بدر تو مسلمانوں کا نیا کارنامہ سامنے آیا کہ میدان جنگ میں بھی یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں دو افراد نمائی طور پر سامنے آئے ایک سے تو مکیہ کے لوگ واقع تھے ایک سے ان کے اس کارنامے سے واقع نہیں تھے جن سے واقع تھے ہوا ہیں حضرت حمزہ جو بڑے بہادر تھے جن سے مکے والے بھی ڈرتے تھے اور ان کی بہادری کا بڑا شہرہ تھا ان کے کارنامے جنگ بدر میں نمائی نظر آئے اور دوسرا ایک نوجوان تھا جو جنگ میں لشکر میں جس طرف نکل کے جاتا تھا اس طرف کشتوں کے پشتے لگا جیا کرتا تھا اور لشکر ڈرتا تھا یہاں تک کے لوگوں نے اس کا نام ردیہ تھا الموت الاحمر سرخ موت جس طرف وہ نظر آئے سمجھ دے اس طرف سرخ موت نظر آئے گی مکیہ والوں نے بعد میں آپس میں باتیں کی کہ بھئی یہ نوجوان جو ہے اس کا یہ کارنامہ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے ہم نے اور وہ تھے مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام تو گویا مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول کو مسلسل کئی طرح کی خوشیاں کئی طرح کی کامیابیاں حاصل ہوئیں انہی خوشیوں میں سے ایک خوشی یہ بھی ہے کہ آپ کی دختر شرزاری کونین جناب سیدہ سلام علیہ کی شادی ہوئی اور آپ کے لئے بہت سے لوگوں کے رشتے آئے بڑے بڑے لوگ مشہور مشہور لوگ جنہوں نے رشتے بھیجے کچھ آتے تھے کہ اللہ کے رسول سے رشتہ داری خائم کر لیں لیکن اللہ کے رسول نے ان رشتوں کو مسترک کر دیا ٹرن ڈاؤن کر دیا بعد میں انہوں نے اپنی بیٹیاں ہو دیتی کہ چلیں اگر آپ اپنی بیٹی نہیں دیتے تو میری بیٹی لے لے کس نہ کس طرح رشتہ داری خائم کرنا ہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو رشتہ لے کر آئے تو اس کے ساتھ آفر لے کر آئے اور ان کے پاس مال وال بہت تھا اللہ کا جیہ اور بندوں سے لیا تو انہوں نے مال کی آفر کی کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں تو سو اونٹوں پر بہت مہنگا والا کپڑا جو ہوتا تھا وہ زمانے کا اس کے تھان لوڈ کر کے سو اونٹوں پر آپ کو ہم دیں گے اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں مسلمان مسلمان اللہ کے رسول کو مال کی آفر کر رہے تو سخت آپ پر گراں گزری یہ بات آپ نے مو پھیر لیا اور اس کو بھی رجیٹ کر دیا تو اس طرح کئی لوگوں کے رشتے آئے لیکن اللہ کے رسول نے نہ صرف یہ کہ ان کو مسترد کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ فاطمہ کی شادی کا فیصلہ وہی الہی سے ہوگا میں نہیں کروں گا اسی دوران حضرت علیہ علیہ السلام بھی آئے اچھا آپ آنا تو چاہ رہے تھے لیکن کچھ جھجک رہے تھے شاید تو کچھ اور لوگوں نے کہا کہ اہلی آپ جائیے نا آپ کے بڑے کارنامے ہیں آپ جائیے اور پھر ایک مرتبہ حضرت علیہ آئے تو خاموش بیٹھے رہے اللہ کے رسول نے خود کہا کہ اہلی جس کام کے لئے آئے ہو کہو تو آپ نے پھر اپنا مدعا بیان کیا جب بیان کیا تو آپ نے کہا اچھا میں فاطمہ سے پوچھتا ہوں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں پھر آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے شہدالی سے تذکرہ کیا کہ تمہارے لئے علی کا رشتہ آیا ہے دیکھیں یہ باتیں صرف فضائل والی نہیں ہیں صرف سننے والی نہیں ہیں بلکہ یہ باتیں سکھنے والی بھی کہ اللہ کا رسول نے جا کے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہارے لئے یہ رشتہ آیا بیٹی سے پوچھا تو بیٹیوں سے بھی پوچھنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ماں باپ جہاں بہتر سمجھتے ہیں وہاں شالی کر دیں اور ان سے نہ پوچھیں اور یہ کہیں کہ جی میری بیٹی ہے کسے انکار کر سکتی ہے میں باپ ہوں میں ماں ہوں آپ ٹھیک ہیں آپ باپ ہوں گے ماں ہوں گے لیکن جس کو پوری زندگی گزارنی ہے اس کا کنسنٹ لینا بھی ضروری ہے تو ہماری عظمت اور ہمارا مقام حضور سے دارا تو نہیں ہے نا حضور بھی اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں اچھا جب حضور نے پوچھا تو شہدالی خاموش رہی ہے لیکن آپ کی خاموشی کو دیکھ کے حضور نے سمجھ لیا کہ آپ اس پہ راضی ہیں تو آپ نے کہا کہ ان کی خاموشی ان کی رضا مندی ہے سمجھ گئے حضور پہلے والوں کو بھی پوچھا ہوگا اس پر بھی خاموش ہوں گی آپ لیکن اس جسٹر کو آپ سمجھ گئے اور آپ نے کہا کہ ان کی خاموشی ہی رضا مندی ہے تو وہیں سے ایک فارمولا چل گیا ہمارے ہاں کہ لڑکی اگر خاموش رہے تو اس کی رضا مندی کی نشانی ہے اس کی خاموشی اس کی رضا مندی سمجھ جائے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے ہر معاشرے میں ایسا نہیں جس معاشرے میں لڑکیاں شادی بیعہ کے معاملات میں ایک پتری شرم و حیاء کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں جہاں اس طرح کا کلچر ہو خاموش رہنے والا تو وہاں تو یہ چیز نشانی بن سکتی ہے لیکن جہاں معاشرہ بہت ایڈوانس ہو جیسے ہمارا زمانہ ہے لڑکیاں اپنی منگنی کی بٹھائی انویسٹری کی ڈپارٹمنٹ میں لاکھے باتتی ہیں فیس بک پہ تصویر لگا جاتی ہیں ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے ابھی سے وہ حبی بن گئے ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ابھی ابھی سے اس کی تصویر لیے شیئر ہو رہی ہیں ابھی سے اس طرح کے چیزیں چل رہی ہیں تو ایسے معاشرے میں جو اتنا اوپن ہو جہاں اظہار خیال لڑکیاں اور خواتین بہت آزاری کے ساتھ کر رہی ہوں وہاں اگر کوئی لڑکی شادی بیا کے معاملے میں خاموش رہے تو اس کی خاموشی کو رضا مندی نہ سمجھیں بلکہ اس کی خاموشی کو کسی طوفان کا پیش خمہ بھی سمجھ سکتے ہیں تو جب تک یہ اوپنلی نہ کہہ رہے یس اس نکاح میں ہوتا رہے آگے پوچھنے کہہ پہلے تو موزے کہو یس ہاں پھر جب کہہ رہا ہاں پہلے تو کئی کئی مرتبہ کہنے کے بعد لڑکیاں کہتے ہیں ہاں اب تو پہلی دبہ ہی رڑی رہتی ہیں یس وائی نوٹ آپ آئے کیوں ہیں یہ ساری ایکٹیوٹی ہوتے ہو رہی ہے اسی لئے تو ہو رہی ہے پھر کہیں اچھا اس پر سائن کریں آپ ایک پہ نہیں چار پہ سائن کریں تو کنسنٹ لینا ضروری ہے اچھا پھر اللہ کے رسول جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور آکے پوچھتے ہیں علی علیہ السلام سے کہ شادی تم کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس مہر میں دینے کے لئے کیا ہے مہر کے وغیر تو نکاح نہیں ہوتا نا مہر میں دینے کے لئے کیا ہے تو علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ تو بتا ہے آپ کو تین چیزیں ہیں ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے اور ایک اونٹ ہے اب علی کی تلوار بھی ضروری ہے ابھی تیل جنگ ہوئی ہے جنگ بزر آگے اور بہت ساری جنگیں ہیں علی کی تلوار نہ ہو تو پھر کیا ہوگا سوچیں آپ تو تلوار ضروری تھی حضور نے فرمایا اونٹ بھی ضروری ہے بھر کے کام کاش کے لئے سفر کے لئے پانی کھشنے کے لئے مختلف امور کے لئے اونٹ بھی ضروری ہے اب رہ گئی ایک زرہ زرہ وہ ہوتی ہے جس کو جیکٹ کے طرف پہ پہنے لیتے ہیں لوہے کا ہوتے ہیں اور اس پہ تلوار وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا معمولی وار اگر ہو اگر بھاری وار ہو تو زرہ اور خود سب کٹ کے اتر جاتی کہ ہر لی ہلکی پھل کے وار جو وہ زرہ پہ رک جاتی ورنہ اگر ایک سپاہی زخمی ہو جائے معمولی زخمی بھی ہو جائے تو پھر کیسے جنگ کرے گا مشکل ہے نا تو زرہ پہنتے تھے اور سر میں خود پہنتے تھے لوہے کی یا پتھر کی ٹوپی ہلمٹ لیکن علی علیہ السلام جب جنگ کرتے تھے نہ سر پہ خود پہنتے تھے نہ جسم پہ زرہ پہنتے تھے فری ہینڈ کرتے تھے تو وہ زرہ سمجھ لیں کہ حضرت علی کے لیے غیر ضروری چیز تھے تو حضور نے کہا کہ زرہ کو بیج دو اور آپ گئے آپ نے جا کے زرہ کو بیج دیا وہ زرہ کوئی چار سو ساڑھے چار سو میکسیمم پاچ سو درم میں بکا اور آپ نے لاکے وہ رقم لاکے مشرقی ناجوان کی طرح حضور کے ہاتھ میں رکھ دی حضور نے وہ رقم لی تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے تین حصے کی ایک حصہ آپ نے دیا ایک صحابی کو اور کہا کہ اس سے جا کے بلال حبشی کا بنامات ہے کہا کہ اس سے جا کے شادی کے بعض چیزوں کی خریداری کرو جیسے خوشبو اور اس قسم کی چیز ایک حصہ اور آپ نے اس سے کیا اور جا کے ایک دوسرے صحابی کو دیا امارِ آسیر اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب کو بھی لگا دیا کہ جا کے ضروری چیزیں جو گھر کی ہوتی ہیں نا وہ لے لو اور پھر بھی ایک حصہ جو بچا ہوا آپ نے ام الممرین جہاں میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ اپنے پاس رکھ لو بعد میں ان کے کام آئے گا اور اس طرح وہ چیزیں آئیں شادی کے کچھ چیزیں آئیں کچھ وہ سامان برطن توشک اور جانور کو کھانا دینے کے لیے کھال اور اس طرح کی چیزیں تھی کل سولہ چیزیں تھی سکسٹین آئٹمز جن کی لسٹ کتابوں کے اندر ملتی ہے کچھ چیزیں مٹی کی تھی کچھ چیزیں کپڑوں کی تھی اور اس سب چیزیں جو ہیں وہ دی گئیں جو جہیز سمجھ لیں آپ حضور نے جہیز دی حضرت علی نے جہیز لے بھی لی تو جہیز دینا بھی سنت ہو گیا جہیز لینا بھی سنت ہو گیا ہے نا لیکن وہ جہیز ہے جو دولہ میاں کے پیسے سے آیا ہے تو جس دولہ کو جتنا بھی جہیز چاہیے جہیز میں جہاز ہی کیوں نہیں چاہیے تو اتنے پیسے وہ دے دیں اور جو چیز چاہے جہیز میں لے لیں تاکہ سنت کا ثباب مل سکے ہوتے ہیں لیکن وہ جہیز کہ جو سسر کے پیسے پر نظر ہے سالح کے پیسے پر نظر ہے چچا کے مامو کے خالو کے پڑوسی کے سارے محلے پر نظر ہے کہ یہ سب مل کر چندہ جمع کریں گے تو شاری ہوگی تو یہ جہیز جو ہے وہ سنت نہیں ہے یہ لانت ہے اور وہی لانت کے والا جہیز ہمارے معاشرے میں رائج ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں گھروں میں بیٹھیں گے کہ جہیز نہیں دے سکتے نہیں یا اتنے در سے چندہ کر کے ان کو جہیز دیا جاتا ہے تو وہ جہیز جو جناب سیدہ کو حضور نے دیا وہ اس پیسے سے تھا جو حضرت علی نے لاکر دیا پھر اس کے بعد شادی کے تیاری ہوئی وہ شادی میں بھی بہت ساتھ گئی تھی اور شہدالی نے شب عروسی جو لباس ان کے لئے تیار ہوا تھا وہ آپ نے اس وقت پہنا نہیں تھا تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پہ کوئی سائل آیا کوئی خاتون آئی انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پاس لباس نہیں ہے مجھے لباس چاہیے تو ایک لباس آپ کے پاس رکھا ہوا تھا ایکسٹرا جو استعمال کیا ہوا تھا تو آپ نے سوچا کہ یہ اٹھا کر دے دوں پھر قرآن کی آیت آپ کے ذہن میں آئی لَن تَنَعْلُوا الْبِرْرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خدا کے راہ میں نہ دوں شہدالی نے سوچا کہ میری پسندیدہ چیز مثلا لباس میں پسندیدہ لباس اس وقت کون سا لباس ہے اس وقت پسندیدہ لباس وہ ہے جو شادی کا لباس ہے اس وقت پسندیدہ لباس وہ ہے آپ نے وہ پرانے لباس کو رکھا اور نیا لباس جو شادی والا لباس تھا وہ اٹھا کے رجعہ کے سائل کو دے دیا اور جب دے دیا تو اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے حضور کے پاس اور کہا کہ آپ کی بیٹی نے جو عیسار کیا جو قربانی دی خدا وعنی عالم نے ان کے لئے جنت کا لباس بھیجائے کہ جنت کا لباس پہن کے ان کی شادی ہوگی سرابات پڑھے ایک محمد اور آل محمد ادھر حضرت علیہ السلام نے ولیمہ کا اعتمام کیا ولیمہ بھی سننا تھی ولیمہ میں کھانے کا اعتمام بھی کیا لیکن وہ دعوت کمبائنڈ تھی اس میں روٹی اور گوشٹ جو تھا وہ حضرت علی کی طرف سے تھا اور سویٹ ڈیش حضور کی طرف سے تھی سویٹ میں مطلب خجور تھی وہ زمانے میں خجور اور روغن آئل یہ حضور کی طرف سے تھا اور اس طرح خاص قدم کا کھانا بنا اور وہ کھانا بڑا لیمیٹڈ کھانا تیار ہوا لیکن چونکہ شادی کی تقریب مسجد میں ہو رہی تھی مسجد میں ہوتا آپ کسی کو روک نہیں سکتے عام دعوت ہے ظاہر ہے جو آ جائے تو مسجد میں بہت بڑی تعلاج میں لوگ آگے حضور کی بیٹی کی شادی ہے اس کے لئے بلانا بھی ضرور نہیں حضور کی بیٹی کی شادی ہے اس میں کیا ہے آگے بہت سارے لوگ شادی میں شادی کے بعد ان کو کہا گیا آئیے ماہ حضر جو کچھ حاضر ہے نوش فرمائیے حضور نے اس کھانے کی پتیلی کے اوپر ایک دعا کی اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور کہا بس کھلاتے روک لوگ آتے گئے کھاتے گئے آتے گئے کھاتے گئے آتے گئے کھاتے گئے کہتے ہیں کہ کوئی چار ہزار آدمیوں نے کھانا کھا دیا اللہ حضور کے ہاتھ کی برکت کیسے ختم ہو سکتا ہے وہ کھانا اتنے لوگوں نے کھانا کھا لیا اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا تو سادگی کے ساتھ شادی ہوئی اور پھر رخصتی ہوئی حضور نے جب جسے دن پوچھا مولا علی سے کہ بتاؤ بی بی کیسی ملی یہ سوال ہم تو پھر لوگ کہتے ہیں ابھی کیسی رہی آپ کی شادی آپ کی بیگم کیسی ملی یہ سوال ہم تو اور پر مائے کرتی ہیں ساس کرتی ہیں تو اب ساس تو تھی نہیں جناب خلیجہ تو حیات نہیں تھی حضور نے سوال کی بی بی کیسی ملے گی تمہیں حضور علیہ السلام نے ایک جواب دیا بڑا تاریخی جواب فرمایا کہ نعم العون على طاعت اللہ عطاعت الہی میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی بی بی کیسی ملی عطاعت الہی میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی گویا حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آئیڈیل بی بی کیسی ہوتی آئیڈیل بی بی ایسی ہوتی ہے جو عطاعت الہی میں شہر کے ساتھ تعاون کریں اس کی مدد کریں اینڈ وائس فرسا کہ بہترین شہر کون ہوتا ہے جو عطاعت الہی میں بی بی کے ساتھ تعاون کریں بہترین ایسی بیگیاں بھی ہوتی ہیں جو معاصیت الہی پر شہر کو اکساتیں خدا کے نافرمانی پر شہر کو اکساتیں بہتر مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے ہوئے چاہیے لسپ بنا کے دیدی پران کی شادی ہونے والی اب شہر کہتا ہے بھئی میں اتنی ساری چیزیں کہاں سے لاسکتوں میرے پاس سکتے پیسے نہیں ہیں کہتا ہے نوہ یہ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئیں گے اب شہر سوچتا ہے کہ کیا کرے اگر کوئی شہر کے خاندان کی شادی ہے تو وہ بلاک میل بھی کر سکتی ہے کہ اگر تم نے یہ راکہ نہیں دی تو میں چاہوں گا نہیں تمہارے خاندان کی شادی میں لو اور وہ کیا کرے بچارہ وہ جناف دو نمبر ہی کرتا ہے بیمانی کرتا ہے چوری کرتا ہے رشبت لیتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اور وہ بیوی کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے یہ بیوی کون ہے یہ معاصیتِ الٰہی پر گناہ کرنے پر شہر کو اکسا رہی ہے اچھا شہر بچے گا نہیں اس سے یہ بتا دوں یہ نہیں ہے کہ خیامت میں شہر کہے گا میں کیا کروں بیوی نے مجھے ڈیمانڈ کر دی تھی اس لے میں نے پوری کر دی تو اس خزم کے ڈیمانڈ پوری کرنا واجب نہیں ہے تو آئیڈیل بیوی اور آئیڈیل شہر کون ہے جو عطاعتِ الٰہی میں ایک دوسری کے ساتھ تاغن کریں آپ نے سنا ہوگا کہ حسن حسین بیمار ہوئے جناب سہیدہ نے روزہ رکھا منت مانی بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا تو جب جناب سہیدہ نے روزہ رکھے تو علی علیہ السلام نے بھی روزہ رکھ لیا جب ماں باپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھے حسن حسین نے بھی روزہ رکھ لیا ایسا ہی وہ نا اچھا منت تو جناب سہیدہ کی تھی حضرت علی کے تو تھی نہیں منت جس کے منت ہوتی ہے وہ پوری کریں نا منت تو جناب سہیدہ کی ہے پھر علی علیہ السلام کیوں روزہ رکھ رہے عطاعتِ الٰہی میں ساتھ دے رہے ہیں روزہ تو جناب سہیدہ پر واجب ہے یہ منت تو انہوں نے مانی ہے ایک ہی گھر میں ایک خاتون ہے کہ روزہ سے ہو اور وہ تین ٹائم کھانا بھی پکا رہی ہے سب کے لیے تو مشکل ہے نا تو بہتر ہے باقی لوگ بھی روزے رکھ لیں ساتھ دینے کے لیے واجب نہیں ہے ان کے اوپر لیکن وہ بھی روزے رکھ لیں چوہزہ تلینی بھی روزے رکھ لیں اب ماں اور باق دونوں نے دو رکھ لیے بچوں نے کہا ہم بھی رکھیں گے تو بچے اگر نیکی کی طرف مائل ہو رہے ہیں بچے ماں باق سے سیکھتے ہیں نا بچے ماں باق کو کوپی کرتے ہیں حسن و حسین وہ بچے نہیں البتہ جن کو دربیر کی ضرورت ہو لیکن ایک گھرانہ ہے ایک خانوادہ ہے جو ہمارے لئے آئیڈیل ہے اور اس کے اندر ہمیں چیزوں کو سکھایا گیا تو اب انہوں نے کہا ہم بھی روزے رکھیں گے اب ہمارے ہاں کہتے ہیں تم تو چھوٹی ہو تم تو بچے ہو ابھی کونسا روز ہے تمہارے لئے واجب ہو رمضان میں رکھ لینا روزے یہ کونسا واجب روز ہے نہیں اگر بچے مائل ہو رہے ہیں روزے کے طرف رکھنے لے کیا ہو جائے گا تھوڑی سے مشکل ہو جائے گی بہت دارے کوئی بات اگر شوق ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو ان کو انکرش کریں بچوں نے بھی روزے رکھ لی تو ایک ایسا گھرانہ جس کے اندر سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جس گھرانے کے اندر عیسار ہے قربانی ہے سائل آیا اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے سائل کو لے دی اپنے سامنے کی روٹی یعفونا بالنظر ویقافونا یوم ان کانا شرہ مستطیرا ویدعمونا تعام علا حبہی مسکین ویتیم واسیر ویدعمونا تعام علا حبہی علا حبہی کی تفسیر میں بہت لوگ بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعام وہ غذا جن کی خود ان کو ضرورت تھی نیڈ تھی وہ اٹھا کے دے دیا دوسروں اور خود پانی سے افتار کر لیں اچھا مولا علی نے اپنے روٹی اٹھا کر سائل کو دی جناب سیدھے نے اپنی بیویزوا دی بچوں نے دیکھا ماں باپ نے اپنے روٹیاں سائل کو دے دی انہوں نے بھی دے دی یہ نہیں کہا کہ تمہیں نے کیا ضرورت ہے بس ہم نے دے دیا نہ ہو گیا کافی ہے بچوں نے بھی دے دیا اور اس طرح سپنے پانی سے افتار کی دوسرے دن پھر کوئی آ گیا مسکین و یتیم و اسیرہ ایک دن مسکین ایک دن یتین تیسرے دن اسیر اور تین اور دن تک وہ راہ خدا میں دیتے رہے اور خود بھوکے رہے کہ ہم تمہیں خدا کی خاطر کھلا رہے تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے شکر گزاری نہیں چاہیے بس لے جاؤ تھینکیو کہنے کی ضرورت نہیں تھینکیو کہنے کی ضرورت نہیں بس لے جاؤ اچھے ایک اور جملہ ارس کروں میں کہ یہ جو ہے انما نتعمکم لوجہ اللہ کہ ہم تمہیں اللہ کے خاطر کھلا رہے ہیں یہ کس نے نہیں کہا نہ علیہ السلام نے کہا نہ جنب سیرہ نے کہا نہ حسن حسین نے کہا یہ کس نے نہیں کہا یعنی سائل سے یہ جملہ نہیں کہا انہوں نے لیکن قرآن میں آیا انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نرد منکم جزاؤں ولا شکورہ تو قرآن میں کیوں آیا قرآن میں اس لئے آیا کہ یہ جملہ انہوں نے کہا نہیں لیکن یہ ان کے دل کی آواز تھا کہ ہم خدا کے خاطر دے رہے ہیں ہمیں کوئی تم سے ریوارڈ نہیں چاہیے تم سے کوئی شکر گزاری بھی نہیں چاہیے بس لے جاؤ یہ جو کچھ انہوں نے اپنے زبان سے بھی نہیں کہا جو کچھ ان کے دل میں نیت تھی جو ارادہ تھا خدا ونڈ عالم نے قرآن کی آیت کی صورت میں اتار دیا صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد تو دیکھیں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے شان میں قرآن کے آیتیں نازل ہوئیں لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے وہ کارنامے ہیں جن کو خدا ونڈ عالم رکا گنائز کر رہے ہیں یہ کارنامہ ہے نا کوئی اور یہ کارنامہ دکھائے اس کے لئے بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی اگر کس نے اثر کور کارنامہ دکھایا ہوتا کہ تین دن تک بھوکے رہے ہیں جب اللہ کے رسول تشریف لائے تیترے دن دیکھا تو حسن و حسین جو ہے وہ نقاہت کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے کاپ رہے تھے ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے ابھی یہ بچے بیماری سے اٹھے تھے جس کے اوپر نظر مانی تھی نا جہرہ ویسیدہ نے اور بھی مسلطل تین لوزے پانی سے رکھنے کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آسو آ گئے تو جبریل امینی ہے سورہ حلتہ لے کر آئے وہ کارنامہ ہے جس کو خداوندی آلہ ہم نے گناہز کر رہے ہیں انہوں نے کارنامہ دکھایا عیسار کا مظاہرہ کیا تو خداوندی آلہ نے قرآن کی آیت نازل کی یہ فرق ہے اہلِ بیعت میں اور باقی لوگوں میں لوگ کہتے ہیں اہلِ بیعت میں صحابہ میں اہلِ بیعت میں اہلِ بیعت اور دیگر لوگوں میں فرق یہ ہے کہ جب قرآن میں کوئی حکم نازل ہو تو ہم اور آپ اس پر عمل کریں یہ ہمارا فریض ہے جب آیت نازل ہو تو اس پر عمل کریں نماز کی آیت آجائے نماز پڑھ لو روزے کی آجائے آجائے روزے رکھ لو حج کی آجائے حج کر لو سرقات کی آجائے سرقات دے دو یہی ہے نا اہلِ بیعت وہ ہیں کہ وہ عمل کریں اور آیت نازل ہو یہ وہ ہیں کہ وہ عمل کریں تو آیت نازل ہو تو ان کا کمالی ہے تو انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا تو آیت نازل ہو تو اس گھرانے کے اندر عیسار ہے خربانی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں ہم سے اتنا مطالبہ کیا بھی نہیں گیا ہم سے تو یہ کہا گیا ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اسی کو کہتے ہیں سخی جو خود کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے اس کو کہتے ہیں سخی اور جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے اس کو کہتے ہیں بخیل پنجوس مکھی چوس جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا اور وہ جو خود نہیں کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے اس کو کہتے ہیں کریم وہ جو خود بھوکا رہتا ہے اور دوسروں کا پیٹ بھڑتا ہے اس کو کہتے ہیں کریم اور کریم کون ہے کریم رسول کریم ہیں اور ان کی آل کریم ابن کریم سلوات پڑھنے ایک محمد آلِ محمد ہم سے تو صرف یہ مطالبہ ہے کہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو یہ ہے نا یہی کر لیں ہم بہت ہیں اب ابھی اس پنزل پہ کہاں پہنچیں گے اور سمان اللہ ایک مردہ بعد شہدادی نماز پڑھ رہی تھی امام حسن سے روایت ہے کہ میری والدہ دیر تک نماز پڑھتی رہی دیر تک نماز میں کھڑی رہی اتنی دیر تک کھڑی ہوتی تھی کہ پاؤں میں ورم پڑھ جائے کرتے تھے اس کے بعد آپ نے طویل دعائیں کی تو وہ کہتے ہیں میں سنتا رہا اپنی والدہ کی دعائیں تو بہت سے لوگوں کے حق میں آپ نے دعا تھا اور سارے دعائیں کرنے کے بعد اپنے لئے کچھ نہیں مانگا تو امام حسن کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مادر اگرامی آپ نے سب کے لئے دعا کی اپنے لئے کوئی دعا نہیں کی تو فرمایا الجار سمتدار پہلے پڑوسی پھر گھر اب دیکھیں یہ بھی ہم ایفورٹ نہیں کر سکتے کہ پہلے پڑوسی پھر گھر تو ہم سے جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ اپنے گھر میں بھی خرچ کرو اور دوسروں پہ بھی خرچ کرو تو ایک گھرانہ ہے جو وجود میں آ رہا ہے آئیڈیل گھرانہ جس کو ہمارے لئے آئیڈیل قرار دیا قضا بندے عالم نے اس گھرانے کے اندر یہ چیزیں عبادت ہے ذکر خدا ہے تقوی ہے پریزگاری ہے محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا کس طرح اظہار ہے جیسے ہم حریصی قصہ پڑھتے ہیں نا حریصی قصہ میں بھی ایک منظر کشی ہے نا آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے اور علی علیہ السلام آ رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں پہلے پیغمبر آئے چادر کے نیچے چلے گئے علی علیہ السلام آ گئے جب حضرت علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو داخل ہو کے کہتے ہیں السلام علی کیا بنت رسول اللہ سلام ہو آپ پر ہے بنت رسول اللہ علیہ السلام آ کے سلام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کو بھی بیوی کو سلام کرنا چاہیے اب شہر کو کہا جائے بیوی کو سلام کرو تو شہر تو ناراض ہو جائیں گے ان کی شان کے خلاف ہے آپ کی شان مولا علیہ سے بھی داد ہے چاہیے کہ سلام تو گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں تو دیکھیں قانون یہ نہیں ہے کہ شہر بیوی کو سلام کرے یا بیوی شہر کو سلام کرے اسلامی عذاب میں یہ ہے کہ جو شخص باہر سے آئے وہ پہلے موجود لوگوں کو سلام کرے علیہ السلام کیونکہ باہر سے داخل ہوئے پہلے سے سیدہ اندر موجود ہیں داخل ہونے والے کی ذمہ داریے کو سلام کریں اس لئے آپ نے سلام کیا اور سلام میں پہل کرنے کی بیرسی بہت فضلت حسن و حسین آئے تو انہوں نے بھی سلام کیا السلام علیکی اممہ اب بچے اگر سلام کریں تو ان کا جواب کیسا دینا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ جواب سلام ضرور دینا چاہیے باقی دہ ادھر کے جملے آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیں اپنی جگہ لیکن جواب ضرور دیں یہ نہ ہو کہ والے کا سلام تو نہیں کہا اور بہت سارے جملے جیتے رہو بڑت ہو جاؤ دودھو ناؤ اور پوتھو بھلو یہ ساری باتیں اکسٹرہ ہیں لیکن والے کا سلام کہنا ضرور ہے اس کے علاوہ اور اچھے جملے بچوں کے لئے یا قررت عینی و یا سمرت فوادی اے میری آنکھوں کی شنڈک اے میرے میوے دل بچوں کو اچھے اندازے جواب دینا چاہیے نا تو یہ گھر کا ایک منظر ہے کہ جس گھر کے اندر احترام ہے جس کے اندر بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت ہے اس کا اظہار ہے حسن و حسین اگر مسجد سے آتے ہیں تو شہداری پوچھتی ہیں آج بتاؤ نانا نے کیا بہان کیا یہ انکریش کرنے کے لئے یہ چیک رکھنے کے لئے دوبارہ ارس کرو حسن و حسین وہ بچے نہیں ہیں جن کے پر چیک رکھنا ضروری ہو لیکن یہ ہمیں سکھانے کے لئے کہ بچوں کے پر چیک رکھنا ضروری ہے بچے اگر جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں ٹیشن جا رہے ہیں مسجد جا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں کیا سکھ رہے ہیں کیا سکھ رہے ہیں ایسا نوہ ہماری نظروں میں یہ چیزیں نہ ہوں اور جب بچہ بگڑنے لگتا ہے جب بگڑنے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں ارے اس کی سربیت کرنی چاہیے جب بات ہاتھ سے نگل چکی ہوتی تو ان کے اوپر نظر رکھنا کہ کیا سکھ رہے ہیں کہاں سے سکھ رہے ہیں یہ پورا ایک ماحول ہے جو اس گھرانے میں ہمیں نظر آتا ہے اور اگر کوئی چیز گھرانے میں نہیں ہے تو وہ مال دنیا ہے مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک اچھا گھرانہ جو ہے وہ پیسوں سے وجود میں آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بہت سارے پیسے ہوں تو سکون مل جائے گا ہمیں علیکہ سکون پیسوں سے نہیں ملتا خوشیاں پیسوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے یہ ہمیں بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہم سکھاتے ہیں خوشیاں کس طرح حاصل ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں پیسوں سے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں پیسوں سے خوشیاں حاصل نہیں ہوتی ہیں پیسوں سے صحت حاصل ہوتی ہیں اگر آپ ہلدی ہوں گے تو آپ خوش رہیں گے یا آپ خوش رہیں گے تو ہلدی ہوں گے اگر آپ خوش رہیں گے تو آپ ہلدی رہیں گے یہ نہیں کہ آپ ہلدی رہیں گے تو آپ خوش رہیں گے تو آپ انددار پر رہیں گے کہ میں جب ہلدی ہوں گا تو خوش ہوں گا تو وہ خوشیاں پیسوں سے حاصل نہیں ہوتی ہیں وہ گھرانہ جو آئیڈیل گھرانہ ہے ہمارے لیے اس گھرانے میں پیسے تو نہیں دیکھیں ہمارے ہاتھ شادی میں حدیثی قصہ پڑھتے ہیں یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ شادی میں حدیثی قصہ پڑھیں لیکن بزرگوں سے چلا آرہا ہے اس حصول حدیثی قصہ جہاں پڑھی جائے گی وہاں برکتیں نازل ہوں گی تو شادی کی تقریب ایسی برکت دبالی ہے اس کے اندر حدیثی قصہ بھی پڑھ دیں گے اور دارہ برکت آئے گی لیکن بزرگوں نے اس حصول کیوں شروع کیا کہ حدیثی قصہ پڑھ جائے شادی کے اندر تو جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیثی قصہ کے اندر ایک گھرانے کا تعارف کرائے گیا ایک خانوادہ ہے ایک خانوادے کی منظرکشی ہے وہ گھران جس کے اندر آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے اور یہ جو شادی ہو رہی ہے اس میں بھی ایک گھرانہ وجود میں آ رہا ہے ایک خانوادہ وجود میں آ رہا ہے تو یہ جو خانوادہ وجود میں آ رہا ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ اسلام کی نگاہ میں تمہارے لئے آئیڈیل خانوادہ یہ ہے اپنے سامنے اس گھرانے کو رکھو ٹھیک ہے تو اس گھرانے میں کیا ہے اس گھرانے میں بہت کچھ ہے لیکن پیسہ نہیں ہے یہ وہ گھرانہ جہاں بچے بھوکے بھی سوتے ہیں ہم کبھی سو سکتے ہیں کبھی آپ سوچیں کہ بچے بھوکے ہوں اور ہمارے پاس ان کو دینے کے لئے کچھ نہ ہو ایسے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں کہ جن کے ہر میں فاقہ ہوتا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کبھی آپ سوچیں گے تو آپ ٹنیشن میں آ جائیں گے لیکن اس گھرانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات بھوکے بھی سوتے ہیں تو وہ گھرانہ جو آئیڈیل گھرانہ ہے وہاں پیسہ نظر نہیں آ رہا پیسے ہوتے تھے ایسا نہیں کہ پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جنگ خیبر سے جب علی علیہ السلام آئے خالی ہاتھ آئے خیبر علی جو فاتح خیبر ہے خالی ہاتھ آئے دیر سے گھر آئے جو بھی آ رہا جنگ خیبر سے مدینہ میں وہ خوش خوش آ رہا ہے بہت مال لے کر آ رہا ہے گھر والے استقبال کرنے مال غنیمت خیبر میں بہت مال تھا یہ ہو جی انہیں صدیوں سے سٹاک کیا تھا وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگیا خوش تھے کافی مسلمان علی علیہ السلام آئے خالی ہاتھ آئے شہداری نے پوچھا آپ لے کر نہیں آئے مال غنیمت خیبر سے آپ کو نہیں ملا آپ نے کہا جی مجھے بھی ملا لیکن جب میں شہر میں داخل ہوا مدینہ کے اندر تو میں نے لیکن ہر طرف خوشیہ ہیں ہر آج بھی خوش خوش ہے اپنے گھر جا رہا ہے بڑا مال لے کے جا رہا ہے بچے بھی خوش ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج مسلمان اتنے خوش ہیں اتنا مال ان کے پاس آگیا ہے لیکن وہ مسلمان جو بدر میں شہید ہو گئے جو عہد میں شہید ہو گئے ان کے گھروں میں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں بس جو مال مجھے ملاتا میں نے اس خانوادے میں تقسیم کر دیا شہدالی نے کہا شہدالی نے کہا یہ جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ مال لے کر نہیں آئے تو وہ اسی لیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ مال ہوتا تو ہم شہدالی کے خانوادے میں تقسیم کر دی تو کوئی یہ نہ سمجھیں بچے ہمارے بیٹے ہوئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت علی کے پاس مال نہیں ہوتا تھا خالی ہاتھ ہوتے تھے کنگلے ہوتے تھے مال ہوتا تھا مال آتا تھا کاروار بھی کرتے تھے بہت ساری ایکٹیوٹیز تھی لے کے اور مال خرچ بھی کرتے تھے اپنے اوپر بھی خرچ کرتے تھے ایسے نہیں کہ اپنے اوپر بلکل خرچ نہیں کرتے اپنے اوپر بھی خرچ کرتے تھے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتے تھے جمع کر کے نہیں رکھتے تھے جمع کر کے نہیں رکھتے تھے کہ سیوینگ کر کر کے بچا بچا کے نوٹوں کی گڑھیاں درم دینار سونا چاندی جنہوں نے کہا رشتہ آیا تھا جو کہہ رہے تھے اونٹ کے اوپر کپڑے لوڈ کر کے دوں گا میں آپ جب مرے تو اتنا سونا چھوڑ کر گئے کہ وراثت میں تقسیم کرنے کے لئے سونے کے ڈلوں کو کلاروں سے توڑ کے تقسیم کیا گیا اتنا مال تھا اور ایسی لوگوں کے پاس تھے جب حضرت عبودر غفاری گزرے کرتے تھے تو ان کے سامنے قرآن کی آیل پڑھتا کرتے تھے والذین یقنزون الزہب والفضہ والا ینفقونہ فی سبیل اللہ اور جو سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راہ میں خرش نہیں کرتے تو قیامت کے دن اسی سونا چاندی کو جہنم کے آگ میں گرم کر کے ان کے پیشانی اور پوشت اور پہلووں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا فَضُقُوا هَذَا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ چکھو یہی جمع کرتے تھے نا تو عبودر غفاری ان کو برے لگتے تھے یہ کیوں ہمارے سامنے آکے یہ آیت پڑھتے ہیں تو مال ان کے پاس بھی آتا تھا لیکن جمع نہیں کرتے تھے خدا کے راہ میں خرش کر دیا کرتے تھے تو اس خانوالے کے پاس مال نہیں تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ خوشیاں پیسوں سے آتی ہیں آرام مل سکتا ہے پیسوں سے آرام آپ ایک لکھنے کی کرسی میں بیٹھے ہیں ایک خوم کی کرسی آگئی اس کے پر صفحہ آ جائے گا اس کے پر اور مہنگی چیز آسکتی ہے ایک تخت پر بھی آپ سو سکتے ہیں چار پابی بھی سکتے ہیں بیٹھ پر بھی سو سکتے ہیں دس ہزار کے بیٹھ بھی ہے پچاس ہزار کے بیٹھ بھی ہے تین لاکھ کا بیٹھ بھی ہے پچیس لاکھ کا بیٹھ بھی ہے ہے نا تو پچیس لاکھ کے بیٹھ بھی اگر آپ سوئیں گے تو پچیس لاکھ خرش کر کے آپ کو آرام ملے گا فوم سپرنگ پتہ نہیں اور پانی والا بیٹھ آگئی آج کل لیکن پیسوں سے آپ بیٹ تو خرید سکتے ہیں نین نہیں خرید سکتے نین نہیں خرید سکتے آپ معلوم کریں امیر لوگ زارہ سکونسس ہوتے ہیں یا غریب لوگ زارہ سکونسس ہوتے ہیں ایک شخص نے اس پر ریسرچ کی کہ کون سے طبقہ زارہ مطمئن زندگی گزارتا ہے اس نے بہت آسان چیک کیا شہر کے مختلف میڈیکل اسٹور میں جا کر نین کی گولیوں کا ڈیٹا جمع کیا کہ نین کی گولیاں کہاں پر زارہ بھکتی ہیں پر اچھا رہا جتنا پوش لوکالیٹی ہے وہ نین کی گولیاں زارہ بھکتی ہیں جتنے میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ نین کی گولیاں کم بھکتی ہیں جتنے لور کلاس کے لوگ ہیں وہ نین کی گولی بھکتی نہیں ہیں خودکشی کرنے کے لیے بھی ٹرین کے اندرزار کرتے ہیں پھر ٹرین لیٹ ہو جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں کہتے ہیں کل پھر آئیں گے کیونکہ ان کو سونے کے لیے نین کی ضرور پڑتی نہیں سو جاتا ہے فٹپات پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نین کی گولی نہیں کھاتا تو نین بھی سکون کی علامت ہے تو پیسوں سے آپ بیڑھ خرید سکتے ہیں نین نہیں خرید سکتے ٹھیک ہے تو خوشیہ جو ہے وہ کبھی پیسے آنے سے بھی حاصل ہوتی انسان کو اور کبھی پیسے خرش کر کے بھی حاصل ہوتی تو وہ جنہوں نے کہا ہم تو خدا کے خاطر تمہیں دے رہے ہیں اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے انسان خدا کی خاطر خرش کرتے ہیں تو اس گھرانے کے اندر وہ چیزیں ہیں جس سے آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے پیسوں سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم پیسوں کے بھی جواگتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے مومن کے پاس یہ بھی غلط فہمی نہ ہو ہر بات کو کلیر کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن قریب رہے کنگلہ رہے بھیگ مانگے ہاتھ بھلائے نو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے طاعت اوپر کب آئے گا جب جب میں پیسے ہوں گے جب خالی ہوگی طاعت نیچے آئے گا تو دینے والے ہاتھ بہتر ہے لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ تو دینے والے بنو بہت سے نیکی ایسی ہیں پیسوں سے کما سکتے ہیں حج کرنے جانا چاہتے ہیں عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں زیارتوں بجانا چاہتے ہیں پیسے ہوں گے تو جائیں گے نا زکاة سرکاة فطرہ خیرات خمس جو کچھ بھی ہے اس کے دینے کی فضلت ہے لینے کی فضلت کبھی پڑی آپ نے کہ زکاة لینے کی فضلت ہی ہے زکاة دینے کی فضلت سرکاة دینے کی فضلت ہے سرکاة لینے کی فضلت کئی پڑی آپ نے سنائے کبھی سرکاة لینے کی فضلت ہے دینے والے بنو اسلام یہ نہیں کہا ہے غریب رہو کنگلے رہو بھی مانگو ہارٹ پہلا ہو نو دینے والے بنو تو بڑا نظام زندگی ہے پورا دینے اسلام اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس میں اختتام کرتا ہوں کہ اس خانوادے کی خصوصیات کیا ہیں کیا چیز ہے جو آئیڈیل ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو یہ جو ہم زمانے کی مشکلات پریشانیوں میں گھر گئے ہیں اور ان کی وجہ سے ٹینشن کا شکار اب آپ کہیں گے مسائل تو حقیقی ہیں وہ ہیں حقیقی مہنگائی بڑھ گئی ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا فلاں ہو گیا ڈالر گر گیا ساری چیزیں ریالیٹی ہیں اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا لیکن جو ہمیں دین نے بتایا ہے سکون حاصل کرنے اتمنان حاصل کرنے کی طریقے اور جس انداز سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو بہت سے پریشانیوں سے بچ سکتا آئیڈیل خانوادہ کون سے آئیڈیل خانوادہ وہ ہے جس کو اسلام نے ہمارے لئے متعلق کروایا ہے اختتام کرتا ہوں میں اسی آیت پہ سورہ نور کی آیت نمبر تھرٹی سکس ہے فی بیوت ان ازن اللہ ان ترفع ویسکر فی حسمہ کہ ان گھروں میں جن کے بارے میں خدا نے یہ کہا ہے کہ بلند کیے جائیں وہاں خدا کے نام کا ذکر یسبع لہو فیہا بالغدوے والآصال ان میں صبح شام اس کی تذبیہ کرتے رہے ہیں تو جب یہ آیت آئی تو حضرت ابو بکر نے حضور سے پوچھا تفاصیر کے اندر ہے یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے وہ کون سے گھر ہیں فی بیوت ان ازن اللہ کون سے بیوت ہیں کون سے گھر ہیں آپ نے فرمایا انبیاء کے گھر آپ نے فرمایا انبیاء کے گھر تو اس کے بعد حضرت ابو بکر نے جناب سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے حضور نے فرمایا یہ ان سب میں افضل ہے حضور نے فرمایا یہ ان تمام گھروں میں افضل ہے یہ تو اس گھر کی فضلت حضور نے بیان فرمائی اس گھر کے رہنے والوں کی فضلت بیان کی اس لئے بیان کی گئی کہ یہ گھر جو ہے وہ مسلمانوں کے لئے ایک آئیڈیل گھرانہ ہے اور آئیڈیل گھرانہ کیوں ہیں چند باتیں میں نے اپنے حضور پر ارس کی اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کی صحیح معرفت عطا فرمائے ان کی زندگی ان کی صیرت عطیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو ان تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سلامات پڑھیں اکمل کے محمد اور آل محمد پر